بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک پیالی ہی ہم دودھ لیں گے جس پیالی سے ہم نے سوجی کو نہ پا ہے اسی پیالی سے ہم نے دودھ کو نہ پا ہے اچھے سے مکس کر دیں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے کور کر کے ہم رکھ دیں گے آدھے گھنڈے کے لیے تاکہ سوجی اچھے سے پھول جائے اور تمام دودھ یہ جرس کر لیں دیکھیں تیس منٹ ہو چکے ہیں سوجی اچھے سے پھول چکے ہیں اب حلوہ بنانا شروع کریں گے پین میں میں نے لیا ہے 34 کپ گھی یعنی ایک کپ سے تھوڑا کم گھی لیا ہے آپ آزہ کپ بھی لے سکتے ہیں مگر تھوڑا زیادہ گھی لگتا ہے اس کے اندر تب ہی یہ حلوہ اچھا بنتا ہے گھی کو تھوڑا ملٹ ہونے دیں گے اور ساتھی ڈال دیں گے تین علاچیاں آپ یہاں پوڈر بھی لے سکتے ہیں علاچیوں کو ہم تھوڑا سا پکا لیں گے اب اسی کے ساتھ ڈال دیں گے سوجی جو ہم نے دودھ میں بھگوئی تھی شروع میں ایسا لگے گا کہ جیسے ہمارا حلوہ جنگ گیا ہے مگر جب آپ چمچہ چلاتے رہیں گے تو سوجی کا دانہ علیدہ علیدہ ہو جائے گا اور اسے اب ہم بلکل سلو گیس کے اوپر اچھے سے فرائی کریں گے جب تلک کلر اچھا سا نہ آ جائے سوجی پہ اتنا ہمیں فرائی کرنا ہوگا دیکھیں سوجی کو بھونتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں اب سوجی جو ہے گیس کو یاد رکھیں کہ آپ نے سلو ہی رکھنا ہے ورنہ سوجی پہ کلر تو آ جائے گا مگر سوجی بھونے گی نہیں اور آپ کا حلوہ اچھا نہیں بنے گا دیکھیں بادامی سا کلر آ چکا ہے سوجی پہ اب اسی وقت ہم ڈال دیں گے ایک پیالی چینی جس سے ہم نے سوجی ناپی تھی اسی پیالی سے ہم چینی ڈالیں گے آپ چینی یہاں پر کم بھی لے سکتے ہیں اور زیادہ بھی لے سکتے ہیں جتنا میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں چینی ڈال کے تھوڑا سا میکس کر دیں گے دیکھیں اس طرح سے ہمیں سوجی کلر چاہیے ہوگا چینی ڈال کے بھی میں نے دو منٹ کریب پکا لیا ہے اور دیکھیں گھی جو ہے ریلیز ہونا شروع ہو چکا ہے گھی تو پہلے ہی آ چکا تھا مگر چینی ڈال کے بھی آپ نے دو منٹ کریب اچھے سے پکا لینا ہے اب اسی وقت ڈال دیں گے ہم جس پیالی سے ناپ کر ہم نے سوجی لی تھی اور چینی لی تھی اسی پیالی سے ناپ کے یہاں ہم لیں گے دوڑ ایک پیالی دوڑ ڈال کے ہم نے اچھے سے میکس کر دیا تھا یہ دوسری پیالی دوڑ ہے اسے بھی ہم میکس کر دیں گے کیونکہ اس کو ہم دانے دار ہلوہ بنائیں گے اور اس میں بوائل آنے دیں گے گیس یہاں بھی میں نے کمی رکھی ہے کور کر دینا ہے کور کر کے دو سے تین منٹ پکنے دیں گے دیکھیں ہلوے کو پکتے ہوئے تین منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں سوچی کا دانے دار ہلوہ بن کے تیار ہو چکا ہے تمام گھی دیکھیں آ چکا ہے کلر بھی بہت پیار آیا ہے تھوڑے سے ڈرائی فروٹ ڈال دیں گے یہ بالکل اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں ورنہ آپ اسکیپ بھی کر سکتے ہیں تھوڑی سی کشمش ڈال دیں گے بادام ڈال دیں گے تھوڑے سے پشتے ڈال دیں گے اور گیس کو بند کر دیں گے اور اچھے سے انہیں ہم میکس کر دیں گے یہ لیجے مزیدار دودھ والا ہلوہ بن کے تیار ہے اگر آپ اس میں نٹ نہیں بھی ڈالیں گے یعنی کہ اگر آپ اس میں ڈرائی فروٹ نہیں ڈالیں گے تب بھی یہ ہلوہ بہت مزیدار بنتا ہے یہ اتنا مزیدار بنتا ہے کہ جب آپ اسے بنائیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ واقعی یہ بہت مزیدار ہے کسی مٹھائی سے کم نہیں ہے موسیقی